بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویور السلام علیکم آج ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کسی بھی ریسرچ پیپر کو لکھنے کے لیے جو ٹائٹل پیج ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں اور اس پہ کون کون سے فارمیٹ اپلائی کرتے ہیں تو آپ اپنے میکرو سوفٹ ورڈ کو اوپن کریں جب یہ اوپن ہو جاتا ہے تو اس طرح آ جاتا ہے جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ پہلے فائف ٹائمز انٹر پریس کریں وان ٹو ٹری فار فائف پھر یہاں پہ لکھیں انڈیویجیوال ریسرچ پیپر اس کو آپ سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ جو فونٹ سٹائل اپلائی کریں گے وہ ٹائمز نیو رومن ہے فونٹ سائز اس کا ہم سکسٹین رکھیں گے اس کو سنٹر ایلائن کریں گے اس کو بولڈ بھی کریں گے اور اس کو اپرکیس میں لکھیں گے تو اس کو اپرکیس میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ اس کو سلیکٹ کر کے شفٹ ایپ تری پریس کریں تو یہ اپرکیس میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ انڈیویجیوال ریسرچ پیپر کے بعد پھر آپ انڈ پہ کلک کریں تاکہ کرزر آ جائے اور پھر دو دفعہ انڈر پریس کریں یہاں پہ آپ نے پھر اپنی ریسرچ پیپر کا ٹائٹل لکھنا ہوتا ہے فور اگزامپل اگر میں جو سپوس کر رہا ہوں کہ میری جو ریسرچ پیپر ہے اس کا ٹائٹل ہے لیگل پلوریلیزم ایٹس ایمپیکٹس اون گھوٹ گوورنینز ٹھیک ہے اس کو اس کو بھی ہم اپرکیس میں لکھیں گے تو اس کو سلیکٹ کر کے شفٹ ایپ تری اپ پریس کریں تو یہ اپرکیس میں آ جائے گا اس کی فونٹ سائز ہم نے رکھنی ہوتی ہے ٹویل اور فونٹ سٹائل جو ہے وہ ٹائمز نیورومن ہیں بولڈ ہوگا اور یہ بھی سنٹر ایلائن ہوگا اور اس کو انورٹیڈ کومہ میں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو انورٹیڈ کومہ میں کریں پھر آپ دو دفعہ انٹرپریس کریں وان ٹو اب یہاں پہ جس انسٹیٹوٹ سے آپ یہ ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں تو اس انسٹیٹوٹ کا نام لے کے فور اگزامپل ہم کر رہے ہیں نیشنل انسٹیٹوٹ نیشنل انسٹیٹوٹ اوپ مینجمنٹ پشاور نیشنل انسٹیٹوٹ اوپ مینجمنٹ ٹھیک ہے اس کو سلیکٹ کریں اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس پہ جو فون سٹائل اپلائی ہوگا وہ ٹائمز نیورومن ہے اور اس کا جو فون سائز ہو ہوگا وہ سکسٹین ہوگا اور یہ بولڈ ہوگا سنٹر ایلائن ہوگا اور یہ بھی اپرکیس میں ہوگا تو یہ آلریڈی سلیکٹڈ ہے شیفٹ ایپ تری اگر ہم پریس کرتے تو یہ اپرکیس میں آ جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ انٹر پریس کریں دو دفعہ بلکہ یہ ونس اور پھر لے کے بھائی پھر انٹر پریس کریں ونس اور پھر جو یہ ریسرچ کنڈکٹ کر رہا ہے جو یہ ریسرچ پیپر لکھ رہا ہے وہ اپنا نام لکھے گا اور اپنا اپنے ڈیزگنیشن یا اپنا جو ان کی سروس گروپ ہے یا جو بھی مطلب کام کرتے تو وہ انٹر کریں اس کو بھی ہم مطلب اپرکیس میں لکھیں گے تو شیفٹ ایپ تری سے ہم اس کو اپرکیس میں کنورٹ کریں گے شیفٹ ایپ تری اس کے بعد ہم نے دو پیرگراپس لکھنے ہیں یعنی ہم نے یہ لکھنا ہے کہ ہم نے جو یہ ریسرچ پیپر لکھا ہے یہ ہم نے خود ڈیولپ کیا ہے اس میں ہم نے فلیجرزم وغیرہ نہیں کیا تو وہ دو پیرگراپ الریڈی میرے پاس ہے میں اس کو کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں کنٹرول سی اور یہاں پہ آکے میں اس کو کنٹرول وی سے پیسٹ کروں گا انٹ پہ ہم نے ایک ٹکس بکس ڈالنا ہوتا ہے تو ٹکس بکس ڈالنے کیلئے آپ اس طرح کریں کہ انسٹ پہ جائے اور یہاں پہ ٹکس بکس کلک کریں اس میں سے کوئی بھی ٹکس بکس اٹھا لے ٹھیک ہے یہاں پہ لے کے کون یہ کر رہا ہے سگنیچر کون سی ڈیٹ کو کر رہا ہے اور اس ریسرچ کو کون سپروائز کر رہا ہے تو یہ جو آپ کا جو ڈریکٹنگ سٹاپ ہوگا تو یہاں پہ ہم ان کا نام لکھیں گے پھر اس کو اس پہ ہم رائٹ کلک کریں گے اس ٹکس بکس پہ فارمیٹ ٹکس بکس پہ سلیکٹ کریں گے یہاں پہ جو لائن کلرز ہے اس کو ہم نو کلر کر دیں گے کیونکہ ہمیں اس ٹکس بکس میں کوئی لائن نہیں چاہیے اسی طرح اس کی جو لے آؤٹ ہے اس کو ہم رائٹ پہ کریں گے تاکہ یہ بلکل رائٹ پہ آجائیں اوکی ٹھیک ہے پھر اس کے اندر جو ٹکس ہے اس کو بھی سلیکٹ کریں اور اس کو بھی فانٹ سائز اس کی رکے ٹویل اور اس کا جو فانٹ سٹائل ہے وہ ہم رکھیں گے ٹائمز نیو رومن اب یہاں پہ ہم نے جس ادارے سے جس انسٹیٹوٹ سے ہم یہ ریسرچ کر رہے ہیں تو ان کا منوگرام بھی یہاں پہ آنا چاہیے تو یہ جگہ میں نے ان کے لئے چھوڑی تھی تو سب سے پہلے اس کا منوگرام آپ گوگل پہ جا کے بھی سرچ کر سکتے ہیں فار اگزامپل نم منوگرام چونکہ ہم نے یہ ازیوم کیا ہے کہ یہ ریسرچ نیشنل انسٹیٹوٹ اوپ منیجمنٹ سے کنڈکٹ ہو رہا ہے تو نم منوگرام کوم سیلیکٹ کریں گے اس میں سے یہ پیکچر یہ ان کا منوگرام ہے اس پہ رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد پھر سیو ایمیج سیو ایمیج ایز اس کو ڈسٹاپ پہ کرتے ہیں ڈسٹاپ پہ سیو کرتے ہیں ہمارے پاس ایک سیو بھی پڑھا ہے اور اس کو سیو کریں سیو کرنے کے بعد پھر آپ آئے اور یہاں پہ انسٹ انسٹ مینیو پہ کلک کریں یہاں سے آپ پکچر کمانڈ سیلیکٹ کریں ڈسٹاپ کو لوکیٹ کریں آپ نے جہاں پہ اپنا منوگرام سیو کیا ہے تو اس کو لوکیٹ کریں ہم نے ڈسٹاپ پہ کیا تھا یہاں سے آپ اس کو سیلیکٹ کریں اور انسٹ پہ کلک کریں تو یہ منوگرام آ جائے گا پھر اس پہ رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد ٹیک سٹریپنگ پہ آ جائے اور یہاں پہ کر دے تو ٹھیک ہے اب اس کو ڈریک کریں اور سنٹر میں رکھیں سنٹر میں رکھنے کے لیے یہ کمانڈ بھی ہم یوز کر سکتے ایلائن ایلائن ٹاپ ٹھیک ہے اور ایلائن سنٹر ٹھیک ہے تو یہ سنٹر میں بھی آ گیا ٹاپ بھی آ گیا تو یہ ہمارا جو ٹائٹل پیج ہے یہ کمپوز ہو گیا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ریسرچ پیپر کے جو باقی سیکشن سے اس کو ہم کس طرح الابوریٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح ڈیزائن کریں گے اور کس طرح فورمیٹ اپلائن کریں گے تینکیو ویری مچ